کسی جنگل میں ایک سیب اور ایک نیم کا درخت ہوتا تھا سیب کا درخت اپنے پھل کی طرح میٹھا تھا اور نیم کا درخت کڑوا تھا ایک دن کچھ شہد کی مکھیاں اس طرف آئیں تو انہوں نے نیم کا گھنا درخت دیکھا اور بولیں چلو اس درخت پر اپنا گھر بناتی ہے ان میں سے ایک مکھی نیم کے درخت کے پاس گئی اور کہا بھائی ہمیں اپنی اوپر گھر بنانے دو ہم اس جنگل میں نئے آئی ہیں نہیں نہیں تم مجھ پر گھر نہیں بنا سکتی یہاں سے چلی جاؤ سیب کا درخت یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اس نے نیم کے درخت سے کہا ارے پیارے بھائے آپ کی شاخیں تو بہت گھنی ہیں آپ پر تو کئی پرندے گھر بنا سکتے ہیں انہیں بھی چھوٹا تھا گھر بنانے دو یہ سن کر نیم کا درخت غصے سے بولا میں تو نہیں بنانے دوں گا تمہیں بہت رہم آ رہا ہے تو تم اپنے اوپر گھر بنانے کی جدہ دے دو یہ سن کر سیب کا درخت شہد کی مکھیوں سے کہتا ہے کہ تم سب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تم میرے اوپر گھر بنا لو تم کو یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہ سن کر شہد کی مکھیاں بہت خوش ہوتی ہیں اور وہ سیب کے درخت پر اپنا گھر بنا لیتی ہیں کچھ دن بعد ایک لکڑ ہارا جنگل میں لکڑیاں کٹنے آتا ہے اور سیب کے درخت کو دیکھ کے سوچتا ہے کتنا بڑا درخت ہے اگر اس کو کاٹ کے بازار میں فرکت کروں گا تو زیادہ دام ملے گا یہ سوچتا جیسے ہی وہ کلھاڑا اٹھاتا ہے اس کی نظر شہد کی مکھی کے چھتے پر پڑتی ہے تو وہ رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر وہ اس درخت کو کاٹے گا تو شہد کی مکھیاں اس کو کاٹ لیں گی اتنے میں اس کی نظر نیم کے درخت پر پڑتی ہے لکڑ ہارا سوچتا ہے کہ یہ تو سیب سے بھی زیادہ گھنہ درخت ہے اور اس پر کوئی گھنسلا بھی نہیں ہے یہ سوچ کر جیسے ہی لکڑ ہارے نے کلھاڑا چلایا تو نیم کا درخت زور زور سے چلانے لگا بچاؤ بچاؤ کوئی بچاؤ مجھے آواز سن کر سیب کے درخت میں شہد کی مکھیوں سے کہا کہ تم اس درخت کی مدد کرو وہ مشکل میں ہے یہ سن کر مکھیوں نے فوراں لکڑ ہارے پر حملہ کیا اور اس کو بھگا دیا لکڑ ہارا بچاؤ بچاؤ کرتا بھاگ کھڑا ہوا نیم کا درخت شہد کی مکھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے تمہارا بہت بہت شکریہ تم نے میری جان بچائی شکریہ ہمارا نہیں بلکہ سیب کی درخت کا ادا کرو جس نے ہمیں تمہاری مدد کرنے کو کہا تھا نیم کے درخت کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ سیب کے درخت اور شہد کی مکھیوں سے معافی مانتا ہے سبق پیارے مدنی منوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے اپنے سے چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دینا چاہیے حدیث امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول بمثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دنیا و آخرت کے سب سے بہترین اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جھوڑو اور جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو سب سے بہترین